بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدے سامنے کرم بھارت کی گزشتہ ایک ہفتے کی رپورٹنگ دیکھیں تو ان کا سارا وزن امریکہ اور نیٹو یعنی یوکرائن کی طرف جاتا نظر آ رہا تھا چونکہ بھارتی امریکہ کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت کے میڈیا پر مسلسل رشیہ کے خلاف رپورٹنگ ہوتی رہی اب جب رشیہ نے یوکرائن پر حملہ کرنے کا اعلان کیا تو اس کے بعد بھی بھارت کا میڈیا یہ رپورٹنگ کرتا رہا کہ رشیہ کے بیسیوں فوجی مارے گئے ہیں تقریباً سات تیاروں کا تو بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کرتا رہا کہ یوکرائنی افواج نے سات تیارے رشیہ کے مار گرائے ہیں اب جو مفتلح ممالک کے تھنگ ٹینکس ہوتے ہیں ان کی نظر اپنے دشمن ممالک کے میڈیا پر تو رہتی ہی ہے یہی وجہ ہے کہ اب بھارت اور رشیہ کے تعلقات حراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں اور بقائدہ طور پر بھارت کا میڈیا بھی اسے ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ پاکستان بڑی تیزی سے رشیہ کے گروپ میں نمائع ہوتا جا رہا ہے اسی جگہ پر جہاں پر کسی وقت بھارت بیٹھا ہوتا تھا اب بھارت کے دفاعی تذیہ نگار جنرل ریٹائر جیڈی بکشی کی سنیں تو وہ پہلے بھی اپنے میڈیا کو یہ تلقین کرتے رہے کہ حد سے اتنا زیادہ تجاوز نہ کرو کہ پھر واپسی کا راستہ نہ رہے اگر جنرل جیڈی بکشی کی سنیں وہ اپنے میڈیا کے خلاف اب بقائدہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور رشیہ کی تعریفیں بیان کرتے ہوئے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یوکرائن کا علاقہ تو رشیہ کا ہی تھا اور رشیہ نے اپنے ہی علاقے پر دوبارہ قبضہ کیا ہے جبکہ نیٹو اور امریکہ کے بارے میں انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے جیڈی بکشی کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اور نیٹو ممالک نے یوکرائن کو آگے کر کے رشیہ کے مقابل لا کھڑا کر دیا ہے جبکہ اب وہ پیچھے سے بھاگ چکے ہیں نیٹو آف وائی نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ یوکرائن میں اپنی افواج نہیں بھیجیں گے اور اب یہ سب کچھ یوکرائن ہی اکیلا بھکتے گا یہ سارے رودات سنانے کا مقصد جنرل جیڈی بکشی کی طرف سے یہی تھا کہ اسی پروگرام کے انٹروں میں جس میں جیڈی بکشی صاحب بیٹے تھے اس کے بھارت کے میڈیا پر مکمل رشیہ کے خلاف ریپورٹنگ ہوتی رہی آگے چل کر آپ کو جیڈی بکشی کی زبانی وہ ساری رودات سنائیں گے کہ جن حقائق کے بعد انٹر کی بولتی بند ہو گئی کہ نیٹو اور امریکہ کا یہی کام ہے کہ وہ ممالک کو آپس میں لڑوانے کے لیے ایک کی سائیڈ لے کر اسے آگے کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کڑنے ہیں کوئی تمہاری طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا اور جب وقت آتا ہے تو سب سے پہلے پتلی گلی سے یہی ممالک خاص کر امریکہ اور یورپی ممالک بھاگتے ہیں آئے آپ کو ویڈیو پر لے کر چلتے ہیں اور جیڈی بکشی کی زبانی پہلی بار حقائق سناتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے ہی میڈیا کو رگڑ رہے ہیں اگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا جیڈی بکشی سر بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ بات اپنی کہہ رہے تھے اس بات کو بھی پورا کریں اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے درشکوں کو سر یہ بھی سمجھائیں کہ جن دو پرانتوں کو الگ دیش کی مارتہ روس نے دی ہے آخر انہی دو پرانتوں کو کیوں چنا گیا وہ اتنے وقت سے اتنے سمویدنشیل کیوں مانے جاتے ہیں دیکھئے وہاں پہ جو روسی بھاشائی لوگوں کا ادھیکانچ ہے اس لیے وہاں پہ اس کا بلکل یہی جیسے میں نے بتایا اب کازیا اور اوسیٹیا میں ہوا تھا یہی دوانتیسک اور لوہانسک میں رپیٹ ہو رہا ہے میں اب آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرے بہت عزیز میتر ہیں ایمبیسیڈر وورا صاحب میں بہت عزت کرتا ہوں لیکن ملٹری طور سے میں کیول یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روس کی ریڈ لائنز اس نے کلیرلی سپیل آؤٹ کر دی تھی دیسمبر میں اولادی میر پوتین نے جو بائیڈن کو چٹھی لکھی تھی آسکنگ فر ریٹن گارنٹیز نون انکلوشن نیٹو یوکرین اور جو میں نے بتایا نون افنسیف ویپنز ان پورٹین کانٹریز ٹھیک ہے ابھی تک جو جواب آیا ہے بائیڈن سے اور ویسٹن پاور سے وہ یہ ہے کہ یوکرین ایک سوورین دیش ہے اس کو پورا ادھیکار ہے کس ٹائپ کی سرکار ہو اور وہ کس کون سی آلائنس میں جا کر ملے تو دیئے پوزیشن کے بیچ میں مجھے کوئی میل نہیں لگتا ناو بیلٹری ریالیٹیز بہت ضروری ہے بیلٹری ریالیٹی سمجھنا دیکھئے جب سے پورٹین صاحب آئے ہیں جو بیلٹری ٹیکنیکل فیکٹر ہے وہ روس کے فیور میں شیفٹ ہو گیا ہے اسپیشلی وید ایس فور ہندرڈ ایس فائی ہندرڈ بیزائنز یہ اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل کر سکتے ہیں نہ امریکہ کی ائر فورس نہ روس کی ائر فورس وہاں انٹرفیئر کر سکتی ہے اور اسی کے چلتے امریکہ اور نیٹو نے صاف بول دیا ہے کہ ہم کوئی ید نہیں چاہتے روس کے ساتھ کل بائیڈن صاحب نے بولا ہے ہم کیول ایکنومک سینکشنز کریں گے اور جو نیٹو کے دیش ہیں ان کو دیفنڈ کریں گے یوکرین نیٹو کا دیش نہیں ہے یوکرین اب بلکل اکیلا ہے ٹھیک ہے صاحب اس کو سب نے اکسا اکسا کے روس سے لڑایا ہے بھوگتنا یوکرین کو پڑے گا جیسے جورجیا نے بھوگتا تھا تو اس کے چلتے جو بلٹری ٹیکنیکل فیکٹرز اس کے ساتھ ہیں انہوں نے ایکنومک سینکشنز لگا دیئے اب اور کیا کروگے اب اور کیا کروگے روکنے کے لیے اگر وہ اور کیا کر سکتے ہیں یہ ہم دیپک بورا جیسے بھی آگے جانیں گے اور بھی خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں مہمانوں کا خاص پینل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے بہتی دلچسپ یہ چرچہ چل رہی ہے لیکن ولادی میر پوتن جو ہے وہ اس شخص کو دنیا سٹرانگ مین آف رشیا کے نام سے جانتی ہے اور اس پہچان کی وجہ ہے پوتن کی ہسٹری شیٹ ستہ میانے سے لے کر اب تک پوتن نے ایسے سخت فیصلے لیے ایسے بارودی راستے چنے جن پر چل کر چچینیا کے ویواد کو قبر میں گاڑ دیا کریمیا کو روس کا حصہ بنا دیا گیا ڈونیسک اور لہانسک کی نیتی بدل دی گئی لیکن سینٹرل ایشیا میں پوتن کے مشن کی ایک اور منزل ابھی باقی ہے دنیا بھر کے ساملک جانکار تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ڈونیسک اور لہانسک سائیوگ نہیں بلکہ پوتن کا پریوگ ہے اور جس کا اگلا ٹارگٹ ٹرانس نیسٹریہ ہو سکتا ہے اور دیپک بہرہ جی کے پاس اب میں چلوں گی دیپک بہرہ جی آپ نے سنا جنرل اجیڈی بکشی کیا کہہ رہے تھے انہوں نے صاف صاف کہا کہ آتک پرتیبند تو لگائے جائیں گے لیکن نیٹو دیش کی جو تراتنی روس کے ساتھ میں ہے اس میں بلی کا بکرا یوکرین کو ہی بننا ہوگا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے بلکہ صاف کہہ دیا جنرل صاحب نے میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں ان سے سہمت نہ ہوں بہت اچھا انہوں نے انیلیسز دیا ہے جورجیا کو ادارن دیا تھا وہاں پہ ساکاشویلی مکھائل ساکاشویلی جو راشترپادی تھے جب میں آپ کا راجتہ تھا اس کو بولا کہ پوتن کی آنکھ میں انگلی ڈال جب اس نے انگلی ڈالی پوتن نے دو جھاپڑ مارے اکیلا رہ گیا تھا جورجیا اور ساکاشویلی صاحب آج کل جیل میں بیٹے ہوئے ہیں یہی ہوگا مہم جو میں نے کہا ہے ریڈ لائنز اور جنرل صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ایک نیٹو میں نہیں جائے گا یوکرین اور دوسرا جو ویپنری ہے نیٹو کی بھاری ویپنری یہ سینٹرل اور اسٹ یورپ میں نہیں جائے گی یہی ہوگا نیٹو بولے گا تیس سال کے بعد پوتن بولے گا بڑی اچھی بات ہے اور یہ لیلنس کی وہاں سے بھاگ جائے گا میں کہیں جا کے بچ جائے گا کوئی دوسرے فائنلی آپ نے پوچھا کہ یہ ڈونیسک اور لوہانسک میں کیوں کیا ہے آپ نے اگر پوتن کا بھاشن سنا ہوا اس نے سارا بلیم دوش جوزف ٹیلنڈ کو دیا تھا یہ روس کے علاقے تھے نکال کے یوکرین میں ڈال دی اس لیے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہی نے تو یوکرین کو بنایا ہے پوتن مجھے پتھیکے ہم ہم تو کسی کے لیم بیمتب کرتے ہیں لے تو کوئی اچھے